پا خیر راگلے میں اس وقت ہوں آئی ایم بی سی میں یہ دکٹر مشتاق احمد ہے یہ پہلے باری ایسٹرک بائی پاس افغانستان پہ موٹے باری ایسٹرک آغاز کے فرقابل میں تو دیس اس انٹرنیشنل میٹاپولک اینڈ باری ایسٹرک سینٹر اس سے دکھانا ضروری ہے کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ موٹاپا آپ کو مارے گا نہیں مار دے گا آئیں آپ کو دکٹر مشتاق سے ملواتے ہیں اسلام علیکم دکٹر مشتاق کیسے ہیں آپ الحمدللہ شکر ہیں ہم نے آپ کے سینٹر پہ چھاپا ماری لیا چھاپا مار دیا ہے ہمارے پاس کوئی ایسی غیر قانونی چیز نہیں ہوگی جس پہ ہماری پکڑ ہوگی لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی ہم نے بہت اچھا سا ایک پاڈکاست بھی آپ کا کیا آپ نے کہا کہ افغانستان کے لوگ پاکستانیوں سے کم میٹھا کھاتے ہیں جی بالکلی ہم میں یہ کلیم دوسری طرف کرنے جا رہا مجھے یہ بتائیں پشاور کے جو لوگ ہیں نمک منڈی اور یہ سارا کچھ میں اپنے پشاور کے بھائیوں کو یہ کیسے سمجھاؤں کہ گوشت خوری بھی تھوڑی کم کریں ہم کیسے سمجھا سکتے ہیں یہ کوشش آپ کی کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی کیونکہ پشاوری لوگ پتھان لوگ جب پیدا ہوتے میرے خیال میں گھٹی سے بھی پہلے اس کے موں میں گوشت ڈال دیتے ہیں یہ کوشش کامیاب نہیں ہوگی کیونکہ یہاں پہ لوگوں کے ریکریئیشن کے لیے صرف ایک ہی طریقہ چلے جی کھڑائی کھاتے اور وہ دمبہ کھڑائی اور چکی والی لوگوں کے پاس ریکریئیشن کے لیے چلے جی کھیلتے ہیں کرکٹ کرتے ہیں فٹبال کرتے ہیں جوگیں کرتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ادھر سب سے بڑی آیاشی کیا ہے جا کے کھڑائی کھانا آپ کا نام ہم نے سینٹر چھاپا اس لیے مہ رہا ہے ہم نے آپ کا سینٹر دیکھنا ہے مجھے یہ پتہ لگیا ہے کہ یہ سینٹر بگیسٹ سینٹر ڈیلنگ دی موٹاپا تھنگ اور یہ ایک سرجری نہیں کرتے اس سے پہلے کچھ سائکالوجسٹ بھی ہوتے ہیں نیوٹریشنسٹ ہوتے ہیں فیزیو تھرابیسٹ ہوتے ہیں موٹے بندے نے کام کرنا انہا آسان نہیں ہوتا ہمیں وزیٹ تو کرائیں ہاں جی آئے دیکھتے ہیں آپ کا سینٹر ہماری سینٹر میں یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی ہم سب سے پہلے اپنی سائکالوجسٹ روم میں جاتے ہیں جی وہ شخص ہوتا ہے یہ ہماری سائکالوجسٹ روم ہے اور میرے کہلو ہے یہ تو کھانا کھا رہی ہے ٹھیک ہے کھانا کھا رہی ہے ہاں تو ہمیں چھاپا مارا رہا ہے چھاپا مارا رہا جائیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کھاتے جائے کھاتے جائے کھاتے جائے یہ ہماری بریائٹرک نیوٹریشنسٹ ہے صحیح نیوٹریشنسٹ خود کیا کھا رہی ہے خود کیا کھا رہی ہے چینیس کھا رہی ہے چینیس کھا رہی ہے یہ سوپ ہے اور یہ ہے چکن چلی ڈرائے ہے اور یہ رائس لے رہی ہے چلو اتنی کوئی مٹاپے والے چیزیں نہیں کھا رہی ہے جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں تو یہ ہماری ٹیم آپ لوگ ایسے وقت پہ آگئے کہ ٹیم بیٹھی ہوئی تھی موٹے بندے کی فیزیو تھرپی کیسے گھتے ہیں آپ ہاں ہاں ہم ان کی پوری ہسٹری لیتے ہیں ان کو کوئی جوائنٹ پین یا کچھ اور تو نہیں تھا پاسٹ میں if in case they have some pain in their body somewhere first of all we treat them at that place جو پارٹ ہوں جو گلو سکین ہوتی ہے belly fat ہو گیا biceps ہم ان کو لے کر جاتے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ side to effect یہ ہے کہ اس کے ساتھ bone loss اور weight loss کے ساتھ ساتھ muscle mass بھی reduce ہوتا ہے ہم لوگ پروپر ان کو therapy دینی ہوتی ہے تاکہ وہ لوگ جو ہیں bones کی strengthening ہو سکے muscle strengthening ہو سکے اور overall ان کی fitness quality of life بہت زبرداز ڈاکٹر مشتاد یہ بتائیں آپ کی nutrition how you guide them اتنے ایک سو ستر اسی کلو weight کا جو بندہ ہے اس کو nutrition کا کیسے کائل کیسے کرتی ہیں وہ جمعی کھان لگی ہے بلکل دیکھیں یہ جو ہے نا bariatric surgery اس میں ہمارے پاس nutrition کا کافی رول ہے ٹھیک ہے اسے guide کرنا ایک ایک چیز پہ assist کرنا انہیں کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا فل ڈیٹیل سے explain کرنا کافی مشکل بھی ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پاس بہت سے passion اس طرح ہے کچھ پٹان ہوتے ہیں کیونکہ جیسے آپ جانتے ہیں پٹان کھانے کے بہت شوقین ہوتے ہیں تو انہیں assist کرنا میرے لئے کافی tough ہوتا ہے سمجھ جاندے نگال سمجھ جاتے ہیں میں پنجابی بول رہا ہوں اس کو کیسے کہیں گے سمجھ جاتے ہیں پشتوں میں کیسے کہیں گے پویش ہوئی پویش ہوئی سمجھ جاتے ہیں جی بالکل پویشی پیشنچ راجی دیرو ریسپونس جی ڈیر ریسپونس میں لائے گی مجھے یہ بتائیں کہ how you people cope with all this کس طرح ڈیل کرتے ہیں آپ یہ سارے psychologist ہے ہماری جو psychologist آپ بتائیں کیسے ڈیل کرتے ہیں یہ جو فوڈ کے حوالے سے کیسے ڈیل کرتے ہیں یہاں پہ جب پیشنٹس آتے ہیں تو mostly وہ بہت زیادہ depression میں ہوتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ anxiety ہوتی ہے جو socially ان کو بہت زیادہ discourage کیا جاتا ہے reject کیا جاتا ہے تو اس کے لئے ان کو ہم تھوڑا سا counsell کرتے ہیں ان کی confidence کو بل کرتے ہیں اور اس طرح جب ان کا weight کم ہوتا ہے تو وہ کافی مطلب اچھا فیل کرتے ہیں اور ان کی جو depression ہے وہ کافی reduce ہو جاتی ہے بہت بہت زبردست کام کر رہے ہیں ڈاکٹر مشتاگ ہم آپ کا باقی سینٹر بھی دیکھیں گے ملکن ملکن یہ bariatric assessment center ہے اور یہ bariatric assessment clinic ہے اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو assess کر پاتے ہیں کہ surgery should be performed or not کیا کیا کہ یہاں پہ ڈاکٹر آفان صاحب patient آتے ہیں اور medical officer medical officer اس کو completely history پورا examination ان کی weight height PMI یہ سارے چیزیں ہم کر لیتے ہیں پتہ چلتے ہیں کہ یہ اوبیسیٹی کلاس 1 ہے کلاس 2 ہے کلاس 3 ہے سوپر موربیڈ اوبیسیٹی ہے پھر اس کے بعد اس مریض کا ہم باقیدہ پوری لفٹیز رفٹیز بیسک جو جتنی انویسٹیکیشن ہے ہم کرتے ہیں پھر اس کے بعد مریض جہاں پہ میں بیٹھا ہوا تھا میرے جو کلینے کے وہاں پہ آ جاتا ہے پھر اس کو ہم آدھا گھنٹا چھائلیس منٹ پندرہ منٹ پورا لیکچر دے دیتے ہیں ایک مریض کو نہیں بیس بیس پچیس پندرہ مریض کو ایک ہی وقت میں ہم بیٹھاتے ہیں اور ان کو ہم لیکچر دیتے ہیں اور لیکچر کے بعد پھر ہم دیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس مریض کے لیے کونسا پروسیجر چاہیے پھر اس کے بعد اگر کوئی سیکیٹرک علنس آ جاتا ہے تو یہ جو سیکالوجس روم ہم نے آپ کو دیکھا ہی وہاں پہ اس کی سیکالوجیکل اسیسپنٹ بھی ہوتی ہے کوئی اگر سیکیٹرک پیشنٹ ہوتا ہے تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے لیے ایسا پروسیجر نہ کیا جائے جس کے لیے وہ بناسب نہ زبردست زبردست تو جناب یہ پہلے سرجن ہے جنہوں نے افغانستان میں پہلی سرجری کی تھی بیریاترکس مٹاپے کی سرجری this is one office center other center is in کابل another center is in اسلام آباد we will soon visit that تو نمبر ہم نے آپ کو شو کی ہیں چیزیں آپ کو شو کی ہیں تین طرح کی سرجریز ہوتی ہیں they are performing it very well detail podcast آپ جلد دیکھیں گے dr. مشتاک کا thank you very much